موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارا جو ٹینتھ پالوجی کا نیکس ٹاپک ہے ایس ائر پیسیج وے پچھلے لیکچر میں ہم نے کہ کہاں کہاں سے ائر جو ہے وہ پاس اون ہوگی آج ہم ان پوائنٹس کو ون بائے ون کر کے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں تو ہم نے کہا تھا ائر پیسج میں ہوا کا راستہ ہوا کا راستہ کہاں سے شروع ہوگا ناک سے شروع ہوگا کہاں سے شروع ہوگا بچے ناک سے شروع ہوگا اور یہ پھر کہاں تک جائے گا لنگز تک جائے گا تو ہمارے پاس جب ہم اس کو ناک سے شروع کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ ناک کے اندر بھی خلا ہے ناک کے اندر خلا ہے جس کو ہم نیزل کیویٹی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نیزل کیویٹی اور اسی طرح ناک یہ نیزل کیویٹی آؤٹ سائیڈ اوپن ہو رہی ہے کھل رہی ہے یہ جو ناک کے سراغ ہیں ان کو کہتے ہیں ناک کے نتھنے ناوستریلز ان کو ہم کیا بولتے ہیں ناوستریلز اور ناک کے اندر خلا ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں نیزل کیویٹی سب نیزل کیوٹی سے ہم بات شروع کرتے ہیں پھر نوسٹریلز کی ڈیفائن ہم کر پائیں گے ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے نیزل کیوٹی ہم نیزل کیوٹی کی ڈیفائن دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کہتے ہیں نوز انکلوزز اکیوٹی ناک کے اندر ایک خلا بند ہے کیوٹی میں ان خلا کو انکلوزز میں ان بند ہے نوز کے اندر نوز انکلوزز اکیوٹی ناک کے اندر ایک کیوٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیزل کیویٹی جس کو ہم کیا کہتے ہیں نیزل کیویٹی ٹھیک ہے اب ہم نیزل کیویٹی کو ریفرنس لیتے ہوئے ہم نوستریلز کی ڈیفائن کریں گے پچھلی لیکچر میں ہمیں پڑھا تھا ٹو ٹائپ کی نوستریلز ہوتی ہیں ایک ایکسٹرنل ہے اور دوسری انٹرنل ہے کہ یہ ناک باہر بھی کھل رہا ہے اور اندر حلق میں فیرنکس میں بھی جا کے اوپن ہو رہا ہے تو جو باہر والی سائٹ پہ کھول رہے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے ایکسٹرنل نوستریلز اور جو اندر والی سائٹ پہ جا کے اوپن ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں انٹرنل نوستریلز کیا کہتے ہیں انٹرنل نوستریلز تو نوستریلز کی ڈیفائن دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں نیزل کیویٹی کا ریفرنس سے بولیں گے نیزل کیویٹی اوپنز آؤٹسائیڈ نیزل کیویٹی باہر کی جانب کھلتی ہے throw an opening اس opening کو ہم کیا کہتے ہیں nostrils اگر بیٹے باہر والی outside ہے تو external nostrils ہماری بک نے further جب وہ classify نہیں کیا detail میں اس لئے ہم بھی نہیں جائیں گے جس بتا دیتا ہوں اگر وہ باہر والی side پہ open ہو رہی ہے that is external nostrils اگر ہم کہیں گے کہ nasal cavity inside into the throw the openings in the pharynx pharynx میں جب open ہوگی so that is called internal nostrils کیا کہیں گے اس کو internal nostrils اب ہم ذرا nasal cavity کا function دیکھتے ہیں nasal cavity کا function دیکھت the function of nasal cavity اب nasal cavity کا کیا کام ہے یاد رکھنا ہماری nasal cavity میں دو چیزیں بہت اہم ہیں ٹھیک ہے کیا کہیں چیزیں ہم کہتے ہیں nasal cavity is lined lined کا مطلب اس کے اندر والی side پہ جو دیواریں ہیں وہاں پہ کوئی چیز لگا دی گئی ہے کیا چیزیں لگا دی گئی ہیں lined by fine hairs کیسے hairs ہوں گے fine hairs پہلے نمبر پہ کہیں fine hairs اور دوسر نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے mucus fine hair and mucus یہ دو چیزیں ہیں جو کس میں پائی جاتی ہیں nasal cavity میں ہم کہتے ہیں nasal cavity is divided into two portions کتنے portions میں divide کرتے ہیں اس کو two with the help of bone ترمیان میں ایک bone ہے اس bone کے ذریعے ہم nasal cavity کو دو حصوں میں کیا کر دیتے ہیں divide کر دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں nasal cavity کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں یہ لفظ ہم بڑا precise بولتے ہیں کہ fine hairs جب ہم hairs کی بات کرتے ہیں تو بال تو ہمارے سر کے اوپر بھی ہوتے ہیں body پہ بھی ہیں لیکن جب ہم fine hairs کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو hairs nasal cavity میں ہیں وہ بڑے ہی ترتیب سے جو ہے وہ اس میں لگے ہوئے ٹھیک ہے اور وہ ایسے بال نہیں ہیں جیسے ہمارے سر پہ اتنے بڑے بڑے بال ہو جاتے ہیں یہ بات سمجھ آئی اس لئے ہم یہاں پہ word use کرتے ہیں fine hairs کیسے hairs ہوتے ہیں fine hairs اب ان بالوں کا function کیا ہوتا ہے ناک میں ہم کہتے ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری air میں particles ہوتے ہیں مٹی کے یا پھر کسی بھی چیز کے جنب وہ ذرات ہو سکتے ہیں اگر آپ cotton factory کے پاس کھڑے ہو textile industry کے پاس کھڑے ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ cotton کے روئی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ملیں گے اسی طرح آپ جو ہے وہ شگر مل کے پاس کھڑے ہو تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ شگر کے گنے کے جو ہے وہ چھوٹ چھوٹے particles آپ کو air میں ملیں گے ایون کے جس industry کے پاس یا جہاں پہ بھی ہم کھڑے ہوں گے ایون کے خاک روگ کے پاس کھڑے ہوں تو وہ ظاہری بات ہے کہ جھاڑو دے رہا ہوگا تو مٹی اڑ رہی ہوگی وہ مٹی کے particles ہوں گے ہوا میں تو یہ اللہ پاک نے ہمارے ناک میں ایسے سمجھو natural filter لگا دی ہے natural filter لگا دی ہے اب اس filter کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو air ہم اندر لے کے جاتے ہیں اس کو کیا کرنے ہے filter کرنے اس کو کیا کرنے filter کرنے اس میں جو particles ہوں گے ان particles کو روک لینے ان particles کو روک لینے چاہے وہ dust particles ہوں یا چاہے کوئی بھی particles ہوں اس میں کوئی insect بھی ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا مچھر مکھی بھی ہو سکتی ہے یہ بات سمجھ آئی تو ہم کہتے ہیں کہ جو ناک میں nasal cavity میں fine hairs ہیں ان کا کیا function ہے ان کا function ہے to filter the air to filter the air اب filter کرنے کے بعد اور کیا کام کیا جاتا ہے nasal cavity میں air کے ساتھ ہم کہتے ہیں there is a mucus وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے mucus ہوتا ہے اب اس mucus کا کیا کام ہے let's have example لیتے ہیں بہت شدید گرمی ہے تو ہم جب باہر نکلتے ہیں دوپہر کے بارہ باج رہے ہیں جیسے ہم باہر نکلنے ہیں تو ہمیں temporary نزلہ سا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے ہم ناک صاف کرتے پھر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا کہ actually mucus کی production بڑھ جاتی ہے اس وقت mucus کی production بڑھ جاتی ہے اب کیوں بڑھتی ہے mucus کی production کیونکہ بیٹھے باہر جو ہے وہ temperature ہمارے پاس پہاولپور میں دیکھیں وہ تو 50 سے above چلا جاتا ہے تو اتنا high temperature جب ہوا کا ہوگا تو ہوا اچھی خاصی گرم ہوگی اور ہماری body کا temperature کتنے ہیں 37 اور اگر ہم اسی air کو اندر لے کے جائیں سانس لیں تو ہم 10-15 منٹ سانس لینے کے بعد کہیں گے یار ہمارے تو سارا trackیہ ہی جل گیا ہے کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے سانس لیا گرم ہوا میں اور ہمارے سینے میں جلن ہونی شروع ہو گئی ہمارا trackیہ بہت گرم ہو گیا ہو نہیں یا ایسا ہوا کہ بہت تھنڈ ہو باہر جو ہے وہ مائنس میں temperature اور ہم نے سانس لیا ہم ایک دو دفعہ سانس لیا کہیں یار میری تو سانس کی نالی تھنڈی ہو گئی ایسی بات نہیں ہے اب کیوں نہیں ہے وہ temperature کو maintain کس نے کرنا ہے ہمارے ناک کے اندر that is the function of mucus that is the function of mucus اب یہ mucus جو ہے وہ اکیلا temperature maintain نہیں کر رہا یہ دو تین کام اور بھی کر رہا ہے یہ جو fine hairs نے filter کیے ہیں particles dust particles وغیرہ ان کو یہ اپنے اندر فسا لے گا struck کر لے گا ٹھیک ہے اچھا پھر اور کیا کرے گا it maintains the air temperature incoming air جو ہوا اندر آ رہی ہے اس کا temperature یہ کیا کرتا ہے maintain کرتا ہے اب کتنا temperature یہ بناتا ہے کتنا temperature maintain کرتا ہے nearly equal to body temperature almost 37 degree Celsius وہاں تک incoming air temperature لائے جاتا ہے یہ بات clear ہوئی اور کیا کام کرتا ہے یہ mucus اس mucus کے اندر کچھ ایسے سمجھیں کہ natural antiseptics بھی ہمارے body کی secretions بھی release ہو رہی ہوتی ہیں جو bacteria یا جمز وغیرہ ہم inhale کریں تو ان کو بھی کیا کر دیں کل نمی بھی دی جاتی ہے ہوا کو تھوڑی سی نمی بھی دی جاتی جو ہوا سانس لیتے وہ ہوا خوشک ہوتی ہے تو اس ہوا کو تھوڑی سی نمی بھی دی جاتی ہے تو اب ہم نے یہ سارے فنکشن کس کے پڑے ہم نے کہا نیزل cavity میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک فائن ہیرز اور دوسرا موکس ہیرز نے کر دیا ہوا کا ٹیمپریچر مینٹین ٹھیک ہے اب وہ ہوا ہم کہاں لے کے جائیں گے نیچے حلق میں لے کے جائیں گے اب وہ نیزل cavity سے پاس ہوگی تو ہم کہیں گے وہ کس میں اترے گی حلق میں ہلق کو ہم ہم نوستریلز کی بات کی تو ہم نے یہ دیکھا ہمارے پاس ایکسٹرنل نوستریلز بھی ہیں اور انٹرنل نوستریلز بھی ہیں تو نیزل cavity opens into the pharynx by an opening called internal nostrils اب ہم دیکھتے ہیں what is the function of pharynx تو ہم بات کر رہے تھے next ہے ہمارے پاس pharynx کیا ہے pharynx اب pharynx کا کیا کام ہوتا ہے ہم نے کہا nasal cavity opens inside the body in the mouth called pharynx اب pharynx کیا ہے ہم کہتے ہیں pharynx is a muscular passage کہ یہ muscles کا بنا ہوا راستہ pharynx جو ہے muscles کا بنا ہوا راستہ ہے اب muscles کا بنا ہوا راستہ ہم اس کو کیسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو back of mouth ہے زبان کے بالکل آخر جہاں پھر ہمارا تالو ہے پیلٹ ہے پیلٹ کے سوف پیلٹ اس کے اوپر دو openings ہوتی ہیں اب ان openings کو close کرنے کے لئے اللہ پاک نے پیلٹ لگا اس کا بھی function ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فیرنکس جو ہے وہ دونوں کے لئے common ہے کس کی سیز کے لئے common ہے اس میں سے خوراک بھی گزرتی ہے اور ہوا بھی گزرتی ہے خوراک بھی گزرے گی اور ہوا بھی گزرے گی لیکن کیا ہوا خوراک والی نالی میں جائے گی نہیں یہ آگے جا کے پارٹیشن ہونی ہے ٹھیک ہے فیرنکس میں سے دونوں چیزیں گزرے گی فوڈ بھی گزرے گی اور ائر بھی گزرے گی فوڈ بھی ائر بھی لیکن ایک وقت میں ایک چیز ایک وقت میں ایک چیز اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایٹ دا فلور آف فیرنکس ایٹ دا فلور آف فیرنکس یہاں پہ ہم نظر آرہی آپ کو ڈائیگرام میں کہ جہاں پہ فیرنکس کا فلور ہے جہاں پہ فیرنکس ختم ہو رہی ہے وہاں پہ ایک چھوٹی سی ایرو سی اوپننگ ہے سراخ ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ آپ کو جنرل بھی درا کر دکھاتا ہوں لیٹس پوز کہ ہمارے پاس یہ اوپر والا پورشن فیرنکس کا ہے اس سے جب ہم نیچے آئیں گے تو یہ دو الیدہ الیدہ ہمارے پاس راستے بنیں گے ٹھیک ہے اب ان راستوں میں سے جو سامنے والا راستہ ہے اس میں تھوڑا سا اس قسم کا پورشن لگا ہو ہے یہ دھکن لگا ہے یہ پورا فیرنکس تھا یہ فیرنکس کیا بیس ہے جب چھوٹی سی نیرو اوپننگ ہے اس اوپننگ کو ہم کیا کہتے ہیں گلوٹس گلوٹس ٹھیک ہے اس گلوٹس کے اوپر اللہ پاک نے کارٹیلیج کا بنایا ہو ہے ڈھکن لگا ہے ہم کہتے ہیں کہ گلوٹس گارڈڈ بائے گلوٹس کی حفاظتی سوراہ کا نام گلوٹس ہے اور اس سوراہ کے اوپر جو ڈھکن لگایا اس کا نام کیا ہے اپی گلوٹس تو ہم کہتے ہیں کہ گلوٹس اس گارڈڈ بائے گلوٹس جو ہے اس کے اوپر ایک گارڈ رکھا ہوا ہے بہت دفعہ بورڈ میں یہ شورٹ کیس ریپیٹ ہو ہے ڈیفرینش ایٹ بیتوین گلوٹس اینڈ اپی گلوٹس گلوٹس اینڈ اپی گلوٹس تو ہم کہتے ہیں گلوٹس ایک نیرو اوپننگ ہے ایٹ دا فلور آف فیرنکس فیرنکس کے فلور پہ جس آگے کیا جاتی ہے ہمارے پاس لیرنکس ٹھیک ہے ہم کلیر تو ہم نے یہ دیکھا کہ فیرنکس ایک ماسکولر پیسیج ہے پھر ہم نے کہا کہ فلور آف فیرنکس اس کے فلور پہ ایک چھوٹی سی اپننگ ہے گلوٹس اور گلوٹس کے اوپر ایک ڈھکن لگا ہے اپی گلوٹس اپی گلوٹس ٹھیک ہے اور یہ جو بیک سائیڈ پہ ہے ایسو فیگس اب ہم بات کریں جیسے میں سامنے والی سائیڈ پہ کھڑا ہوں تو یہ جو کیا کہ سکتے اس کو گلوٹس یا پھر ہمارے پاس نیچے ٹریک ہی آئے گی لیرنکس سامنے والی سائیڈ پہ ہے اس کے بیک پہ ٹرنٹ پہ ٹریک چلے گی اور اس کے بیک پہ چلے گا بیک پہ سفیگس چلے گی ٹھیک ہے کلیر ہو گیا تھانک یو اللہ حافظ